افغان کرکٹ بورڈ نے خواتین کرکٹرز کو کھیلنے کی اجازت دے دی چند مقبل افغانستان میں تالوان حکومت نے خواتین کی کھیلوں بالخصوص کرکٹ میں شرکت پر پابندی آئید کر دی تھی افغانستان کرکٹ بورڈ کے نئے چیئرمین میر ویس اشرف نے کہا کہ افغانستان کی خواتین کرکٹرز کھیلنے کا سلسلہ جاری رکھ سکتی ہیں ان کا کہنا تھا کہ ہماری لڑکیاں روز مرا بنیادوں پر کرکٹ کھیلیں گی اور ہم انہیں بنیادی ضروریات کے ساتھ تمام سوالیات فرام کرنے کی کوشش کریں گے ایسیسی نے افغانستان کرکٹ میں حالیہ تبدیلیوں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا تھا کہ وہ افغانستان کرکٹ کی صورتحال جاننے کے لیے ایک گروپ قائم کریں گے میر ویس اشرف نے کہا کہ ہم مسائل حال کریں گے اور بورڈ کے تمام ملازمین اپنے علاقوں کو بہتر بنانے کے لیے انتھک محنت کریں گے چند ماہ قبل افغانستان میں تالوان حکومت نے خواتین کی کھیلوں بالخصوص کرکٹ میں شرکت پر پابندی آئید کر دی تھی تالوان کے ثقافتی کمیشن کے ڈپٹی ہیڈ احمد اللہ واسق نے کہا کہ کرکٹ میں خواتین کو ایسی صورتحال قسامنا کرنا پڑا سکتا ہے جہاں ان کے چہرے اور جسم کو ڈھامپا نہ جا سکے اسلام خواتین کو اس طرح دیکھنے کے اجازت نہیں دیتا ان کا کہنا تھا کہ یہ میڈیا قدر ہے اور وہاں تصاویر اور ویڈیوز ہوں گی اور پھر لوگ اسے دیکھتے ہیں اور اسلام اور امارات اسلامی خواتین کو کرکٹ کھیلنے یا اس قسم کے کھیل کھیلنے کے اجازت نہیں دیتی جہاں وہ بے نقاب ہوں البتہ تالوان نے مرد کرکٹرز کے کھیلنے پر کسی قسم کے پابندی آئید نہیں کی انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کے ساتھ کرکٹ اسٹریلیا نے بھی تالوان کے ساتھ کے اس بیان پر شدید رد عمل کا اظہار کیا تھا اس پابندی کے بعد سابق چیئرمن عزیز اللہ فضلی نے کہا تھا کہ خواتین کرکٹ پر آئید پابندی ختم اور انہیں کھیلنے کی اجازت دی جا سکتی ہے لیکن تحال اس حوالی سے کوئی پیشرفت نہیں ہو سکی تھی واضح رہے کہ اسٹریلیا کے وزیر کھیل ریچرڈ نے واضح کیا کہ تالوان کا خواتین کے کھیل سے متعلق فیصلہ انتہائی تشویش ناک ہے اور انہیں بینالقوامی کرکٹ کونسل جیسی تنظیموں پر ان کے خلاف کاروائی کی اپیل کی ہے گزشتہ دنوں دوبئی میں ہونے والے اجلاس میں آئی سی سی نے افغان کرکٹ کے مستقبل کے تعیون کے لیے ایک ورکنگ گروپ کا تقرر کر دیا تھا اور اس ورکنگ گروپ میں چیئرمن پی سی بی رمیز راجہ بھی شامل ہیں آنے والے دنوں میں اس حوالے سے مزید ویڈیوز آپ کے لیے لاتے رہیں گے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے